بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان میں دیکھیں اس وقت گولڈ کا جو ریٹ چل رہا ہے اور جو سونے کا ریٹ ہے وہ قریباً دو انیس دو اٹھارہ دو سترہ تک چل رہا ہے پیس ریٹ اور پٹھور جو ہے وہ آپ کا دو چودہ دو پندرہ دو سولہ تک آگیا ہے یہاں پر بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ گولڈ کا ریٹ بڑھنے والا ہے انڈرنیشنل آنس مارکٹ بڑھ رہی ہے تو اب گولڈ کم کیوں ہوا ہے دیکھیں بڑی سمپل سی بات بڑی سمپل سی کیلکولیشن میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کے اندر سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بولین کے ریٹ نکل رہے ہیں جو حرون چانساب ریٹ نکال رہے ہیں یہ انہی ریٹ کے اوپر ہے اور سب سے بڑی ان کے مہربانی یہ ہے کہ جب انڈرنیشنل آنس مارکٹ پش کر رہی تھی گولڈ ریٹ کو تو وہ اسی طرح اس کی کیلکولیشن کی بیس پہ انڈرنیشنل مارکٹ کے طابق بولڈ کو پاکستان کے اندر اوپر کر رہے تھے لیکن جیسے ہی آنس مارکٹ 2100 کے بعد نیچے آئی ہے تو انہوں نے ویسے ہی اس کو کم کر دی ہے اب یہاں بس سوال یہ ہے کہ آنس مارکٹ اب اوپر جائے گی اور ایسی کون سے ٹیکنیکل ایسی کون سے ٹیکنیکل انیلیسیز ہیں جن کی بیس یا کوئی ایسے فیکٹس ہیں جو آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں کہ آپ کو یہ لگے یا آپ کو اس بات کا یقین آئے کہ میں بالکل آپ کو جنوین تجربے کی بیس پہ یہ بات کر رہا ہوں سب سے پہلا میں آپ کو نظریہ یہ بتا دوں گولڈ مارکٹ کا اس وقت پاکستان میں دیکھیں جس طرح انڈرنیشنل مارکٹ انڈرنیشنل آنس مارکٹ 2100 کے سپورٹ یا بلوک میں کھڑی تھی پاکستان کے اندر اگر ریٹ کنٹرول نہیں ہوتا تو تیکنیکلی طور پر آپ کے ملک کے اندر گولڈ گریٹ ہاتھ میں نہیں آنا یہ حقیقت ہے اس بات کے کوئی اس میں سر ڈنڈا چلا ہوا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ یہ کتنا سخت ڈنڈا ہے جس کے اوپر کوئی بھی بندہ نہ تو بات کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی بندے کے اندر کوئی اتنی کپیسٹی ہے کہ وہ اس چیز کو ڈسکلوز کر پائے اور یہ بالکل ٹھیک بھی ہوا ہے اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ یہ ٹھیک اس وجہ سے ہوا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے شادیاں بہت زیادہ ہیں اور شادیوں کی وجہ سے جو غریب لوگ جو اپنی بیٹیوں کے لیے بچوں کے لیے زیور بنانا چاہتے تھے حکومت نے بیسیکلی سٹیپ ڈاؤن کیا سب کو مافیا گریٹ کو سٹیپ ڈاؤن کیا لیکن یہ آرزی طور کے اوپر ہے ایسا بالکل نہیں ہے کہ گولڈ اب ایسے ہی رہے گا یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ فیب تک جب تک نگران حکومت کا سیٹ اپ ہے پاکستان کے اندر پاکستان میں نہ تو گولڈ اوپر جا سکتا ہے نہ ڈالر اوپر جا سکتا ہے ہاں ڈالر ابھی آنے والے دنوں میں جیسے میں نے لاس ویڈیو بنائی کہ اوپر جائے گا تھوڑا جائے گا 290 پلس جا سکتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایمپورٹرز اور ایسپورٹرز کی ڈیمانڈ ہوگی کچھ ہماری ایل سے سپینڈنگ تھے وہ بھی اوپن ہوں گی تو ڈیفینٹلی روپی کے اوپر پریسر پڑے گا لیکن گولڈ مارکٹ آپ کی اوپر نہیں جائے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ گولڈ مارکٹ کو جس طرح ہم نے دبایا ہوا ہے جس طرح ریٹ کنٹرول ہوئے وہ آپ سب کو پتا ہے کیسے کنٹرول ہوئے یہ وہی گولڈ ہے جب پاکستان میں انٹرنیشنل مارکٹ آنس مارکٹ ایک ہزار نو سو ساٹھ ایک ہزار نو سو باسٹھ پہ کھڑی تھی تو آپ کا گولڈ دو لاکھ تیس ہزار پلس تھا اور آج اونس مارکٹ دو ہزار پلس پہ چل رہی ہے آپ کا گولڈ جو ریٹ ہے وہ دو بیس سے بھی نیچے ہے تو یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ ایسا کیا آپ کے اہاں کرون کا خزانہ لگیا ہاتھ میں کہ پاکستان نے رات و رات گولڈ کو نیچے کر دیا یہ صرف سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے ہے کہ بہت ساری جو لوگ ہیں وہ مارکٹ سے نکل جائیں پہلے بھی ایسے ہوا تھا کہ مارکٹ کے اندر لوگوں کے انویسمنٹ ہوئی تھی اور کروڑوں نہیں بلکہ بلکہ بلین روپیز پاکستان میں لوگوں نے گولڈ کے اندر انویسٹ کیے تھے اور وہ بلین روپیز مارکٹ سے تب نکلے تھے جب گولڈ مارکٹ ایک دم سے نیچے آئی تھی ایک لاکھ اٹھاسی بانوے ہزار کے اوپر یہ ایک ایسا ری سائیکل ہوتا ہے جس میں بہت بڑے لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں جو بڑا انویسٹر ہوتا ہے وہ پیسے اٹھاتا ہے مارکٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیمانڈ پوش کرتا ہے اور اس ڈیمانڈ کی بیس کے اوپر لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں اور اس وقت بھی ایسا ہے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے 25 بلین ڈالر کی انویسمنٹ ابھی جو ہے وہ ری پیمنٹ کی شکل میں کرنی ہیں اپنے ڈیٹس کی شکل میں جو لوگ ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتے ہیں 25 بلین ڈالر کی آپ نے پیمنٹ کر رہی ہیں ڈیڑھ ارب ڈالر آپ کو کرزے میں ملنے تھے جس میں 71 ملین ڈالر آپ کو ملنے ہیں یعنی 70 کروڑ ڈالر یا 71 کروڑ ڈالر آپ کو ملنے ہیں آپ کے ملک کی جو عبادی ہے وہ قریباً 25 کروڑ پلس کی ہے یعنی 25 کروڑ پلس کی عبادی میں 71 کروڑ ڈالر کو آپ سروائب کریں گے اپنی امپورٹس اور ایکسپورٹس کو بیلنس کرنے کے لیے اور یہ صرف ایک خام کے علی ہے بہت سارے لوگ پاکیسان کے اندر 30% لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ بیلنس اور پیمنٹ کیا ہے تو یہاں پر لوگ کیسے جج کریں گے سرچ کریں گے کہ ڈالر اور گولڈ کا اتنا زیادہ جو گیپ آیا وہ کیوں آیا اور اس میں آنے والے دنوں میں کیا تبدیلی ہو سکتی اور اس وقت کیا گیم چلنی ہے کہ ان کو بالکل سٹیپ ڈاؤن کیا ہوا ہے سر کیونکہ آپ کے ملک کے اندر ریال اسٹیٹ پہلے سے نیچے ہے آپ کے ملک کے اندر گولڈ اور ڈالر میں انویسمنٹ تھی اس کو گرانے کے بعد لوگوں کو صرف اس بات کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ بہترین پرفارم کر رہی ہے اور نگران حکومت کی شکل میں یہ بہترین پرفارم کرتی رہے گی جب بھی آپ کے ملک کے اندر الیکشن ہو گئے اگلی حکومت آگئی تو سر آپ کے ملک کے اندر جتنے بھی لوگوں نے گولڈ میں انویسمنٹ کیا ان لوگوں کی چاندی ہونا سٹارٹ شروع ہوگی تب اب میں یہاں پر ایک اور آپ کو بال بتا دوں اگر آپ کی خرید ہے دو لاکھ سولہ ہزار سے لے کر دو لاکھ بیس ہزار تک تو آپ کے لیے فروری اور مارچ یہ وہ مہینے ہیں جہاں پر آپ کو سٹیپ ڈاؤن نہیں کرنا آپ کو گولڈ کو سیل نہیں کرنا دو لاکھ بیس ہزار پلس کی اگر آپ کی بائنگ ہے دو لاکھ پچیس ہزار دو لاکھ تیس ہزار یہاں پر بھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس ایک ہائے کے لیے جس کے لیے بار بار ویڈیوز ہو رہی ہیں کہ آپ کو وہ ہائے ملے گا اس کے بعد دو لاکھ پچاس ہزار کے اوپر بھی لوگوں کی خرید ہے دو لاکھ پچاس ہزار کے اوپر بھی لوگوں نے خریدا ہوا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہی ہے کہ ابھی آپ انتظار کریں انتظار آپ کا لمبا ہوگا آپ کا فروری مارچ اپرل اگر الیکشن ہو جاتے الیکشن کے بعد نئی حکومت ہوگی اس کے لیے سٹیبل کرنا impossible ہے اس طرح کی محشت کے اندر چاہے آپ کے ملک کے اندر بلین ڈالرز کے انویسمنٹ ہو رہی ہیں لیکن آپ نے بلین ڈالرز بھی واپس کرنا ہے یعنی کہ جو انویسمنٹ آئیں گی ان سے آپ کو ایک دم سے پچیس بلین ڈالر کے انویسمنٹ سعودیہ نے کر دی ارب امرات نہیں کر دی یہ نہیں ہوگا کہ پچیس ارب ڈالر کے انویسمنٹ آئی اور وہ پچیس ارب ڈالر آپ کو مل گئے اس میں یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو کاروبار کرتے ہیں بیس کروڑ روپے لگا کے تو اس کی منتلی ریوی نیو ہوتی ہے اور اس ریوی نیو میں آپ کا شیئر ہوتا ہے اور یہ بھی پچیس بلین ڈالر جو آپ کی انویسمنٹ ہونی ہے یہاں پر بھی آپ شیئر دیا ہے آپ شیئر ہولڈر ہوں گے اور شیئر ہولڈر کا کام ہوتا ہے صرف پروفٹ لینا نہ کہ پورا کیپیٹل کو یوز کرنا تو وہ پورا کیپیٹل اگر آپ کے ملکے میں یوز ہوگا تو سر آپ نے اس کی بیس کے اوپر اپنی جو پہلی کتاہیاں ہیں ان کو پورا کرنا ہے تو یہ بات آپ سمجھ لیں گولڈ مارکٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ کام کرے ہیں جتنے لوگ انویسمنٹ کرے ہیں آنے والے دنوں کے اندر پچیس بلین ڈالر کی آپ نے انویسمنٹ واپس کرنی ہے اکتر کروڑ آپ کو ڈالر مل رہے ہیں اب گیب دیکھیں ان پیمیٹس کے اندر اور اس کے بعد اگر آپ ڈالر کی سمگلنگ کی بات کریں تو یہ صرف کریڈٹ آرمی کو جاتا ہے آپ کے ملک کے اندر حکومتیں اس قابل نہیں اب جو نئی حکومت آئے جو نگران حکومت کا سیٹ اپ ہے اس کی بیس ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ وہ ادارہ آپ کے ملک کے اندر جو کسی چیز کو تھان لیتے ہیں تو وہ چیز کر کے دکھاتے ہیں انہوں نے ڈالر کو کنٹرول کر کے دکھایا 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 تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو سمہنی پڑھیں گی اب تیکنیکلی بیس کے اوپر اگر آپ دیکھیں آنے والے دنوں کے اندر گولڈ اور ڈالر ڈالر چاہے بڑھ جائے گولڈ مارکٹ ابھی نہیں بڑھے گی لیکن گولڈ دشمبر کے وستک یا جنوری تک اگر بڑھے گا تو تھوڑا بڑھے گا لیکن دو تیس دو چالیس دو پنتالیس یہ والا جو ریٹ ہوگا یہ آپ کو الیکشن کے بعد ملنا ہے اور یہ کنفرم ہے آپ کو ریٹ ملنا ہے مزید اس طرح کی اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہے ہیں پاکستان اور ورلڈ ٹی وی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ